ملی شیخ خان کے ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ اتنے بڑی تعداد میں آج اس دفتر کے اپننگ کے لیے یہاں آئے ہیں اور یہ ان کے جذبے کے اظہار ہے کہ بدستور دور دراز کے بھی ساتھی ابھی تکاہ رہے ہیں اور یہ احساس دلاتا ہے کہ لوگ اپنے ووٹ اس کے تقدس اس کے اہمیت کا بھی خیال رکھتے ہیں اور آٹھ فروری کو جب ہمارے آئندہ پانچ سال کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے صوبائی اسیمبلی میں اور قومی اسیمبلی میں تو پھر آپ کا یہ جذبہ جمعجوش ہر ووٹر کو یہ محسوس کرائے گا کہ ہم اپنے بچوں اپنے آئندہ نسلوں ان کے مستقبل کے بارے میں بہت موتاد بھی ہے اور حساس بھی ہیں کہ آئینہ آنے والے پانچ سال اس ملک کے پارلیمنٹ میں جو فیصلے ہوں گے وہ ہمارے آئندہ زندگیوں پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں اور ووٹ کا تقدس ایک شخص کا نہیں ہے پورے قوم سماج معاشرے کا ہے جہاں آپ اس کو خود مقدس سمجھیں گے اس کے اہمیت کو سمجھیں گے تو پھر آپ اپنے سماج کو باقی ترقی آفتہ ممالک کی طرح محذب طاقتور خوشحال بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں بہترم ساتھیوں میں تھوڑا سا آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا پتا ہونا چاہیے کہ ترقی آفتہ ممالک جہاں جہاں عوامی رائے کا اعترام کیا جاتا ہے جہاں عوام اپنے ووٹ کا خود اعترام کرتے ہیں وہ آج چاند سے بھی آگے پہنچ گے مریخ پہ بھی ان کے سیارے وہاں پہنچ چکے ہیں یہ اجتماعی فکری فیصلوں کا کمال ہے کہ لوگ دنیا پہ حاوی ہو رہے ہیں اور ان کا پارلیمنٹ اجتماعی فیصلے کرتے ہیں اب ہم ذرا دیکھیں کہ پارلیمنٹ پارلیمانی نظام میں دو اہوان ہوتے ہیں ایک قوم قومی اسمبلی کہتے ہیں جن کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں دوسرے قوم سینٹ کہتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے مثلاً ایک صوبے کا آبادی بارہ کروڑ ہے آپ جس قومی وحدت میں رہتے ہیں اس کا ایک کروڑ بیس لاکھ ہے تو اس کے ایمینے اس کا تعداد کم ہوگا اور وہ بارہ کروڑ والے اس پہ حاوی ہوں گے تو یہاں سیٹنگ یا پارلیمانی نظام یہ اصول تیہ کیا گیا ہے کہ تمام قومی وحدتیں ہمارے ملک میں پہلے پانچ تھے غیر جمہوری حکومت نے اس کو چار کیا اور خیر اللہ کرے کہ اگر عوام کے ووٹ کے رائے کا اترام نہیں کیا جائے گا ہم مزید بورانوں کا شکار ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے پھر ترتیب یہ رکھا گیا کہ ایک سینٹ ہاؤس آف فیڈرشن جس میں ہر صوبے کے بائیس بائیس سینٹر ہوں گے اور اس سینٹرز کو صوبہ اسمبلی منتخب کرتے ہیں اسلام آباد سے تو ہوتے ہیں اس کو قومی اسمبلی کے ممبر منتخب کرتے ہیں شمالی لکاجات ہیں اور سینٹر میں اس وقت ایک سو چار سینٹر موجود ہیں جو اس وقت نظام پہ نظر بھی رکھتے ہیں اور پالیسی سازی بھی کرتے ہیں کیونکہ قومی اسمبلی اور صوبہ اسمبلی کا پالیسیز نہیں ہے کیونکہ وہ وجود نہیں رکھتے ہیں آٹھ فروری کو جب الیکشن ہوں گے پھر وہ اپنا کام شروع کریں گے اب آپ غور کریں جب ہم بات کرتے ہیں اب سردی آگئی ہے